یہ بتائیے کہ چیف جسٹس کی وہ جو تین سال کی میاد ابھی آپ پاس کرنے والے لوگ نہیں کوئی ایسی بات نہیں اچھا نہیں کوئی ایسی بات نہیں کیونکہ اس پہ ڈسکشن کوئی ہو گئی کہ جی لاو منسٹر نے کہا نہیں ڈسکشن دیکھیں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی جاتی ہیں لیکن کوئی فوری طور پر ہونی ہے یہ تو پچھلے دس سال سے ڈسکس ہوتی آ رہی ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز کی ایج آف ریٹائرمنٹ ایک ہونی چاہیے اور چیف جسٹس کا ٹینیور ہونا چاہیے چودہ چودہ دن کے یہاں پہ چیف جسٹس بنتے رہے ہیں چھے سی مہینے کے آٹھ ہٹھ مہینے کے بنتے رہے ہیں تو یہ انسٹیوشن کے لیے بہتر تو نہیں ہے ٹھیک لیکن آپ کہہ رہے ہیں فی الحال تو کوئی جلدی میں کچھ ایسی ڈسکشنز ہو رہی ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی عملی اقدام کی کوئی فی الحال نہیں اچھے اور یہ جو باربر کہتے ہیں گھنڈا پور صاحب کہ جی گورنر رول لگے گا کیسے یا تو وہ آمی رول کوئی ڈسکشن ہے سر گورنر رول کی یا وہ خود ہی سے ایسی رونک وہ ایک فلم نہیں تھی تیس مار کھا تو یہ اس نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ کچھ نہیں کرے گا یہ ایسی باتیں ہیں نہیں گورنر رول ابھی تو آپ کیا کرے گا ہوایی فائرنگ یہ کر رہا ہے اور اس سے محول تو پھر خراب ہوتا ہے تو آپ لوگ کوئی گورنر رول وغیرہ کا نہیں نہیں کوئی ایسی آپ کوئی ایسی کبھی وہ ایسی اپنا لگے ہیں کبھی ڈسکشن بھی نہیں ہوئی کبھی سوچ بھی نہیں ہوئی لیکن وہ وہ روز جو ہے وہ کنڈی سا وہ ایک مچور بندے کو بھیجا تو میرا خیال ہے ان کو اب نہیں لیکن اس کو اس کا انتخاب ہی اس لیے ہوا ہے یعنی اسی یہی تو اس کی بہانہ کر کے کوئی نہ کوئی پروگرام کر کے تو وہ روز ہی کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے نہیں دیتا مجھے بتائیں کہ مولانا فضل الرحمن سے ابھی کوئی آپ کی بات چیت تو نہیں ہو رہی لگتا ہے نہیں ان سے بات چیت تو نہیں ہو رہی لیکن رابطہ ہمارا کبھی بھی ان سے نہیں ٹوٹا ان کا ہمیں بے پناہ احترام ہے اور میاں صاحب کا تو خاص طور پر ان سے بہت حال دیا تو ٹھیک ہے ان کا ایک اپنا نکتہ نظر ہے ان کی ایک اپنی ریزرویشنز ہیں ان کے اوپر ہماری بیعث ہوتی رہتی ہے تو وہ ہمیں یا ہم ہونے قائل کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو تو میرے خیال ہے ادھر قائل کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن جو معاملات آپ کو خود پریشان کرتے ہیں جو پروگرام کے شروع میں آپ کہہ رہے تھے ادھر بھی تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو قائل کرنے کی ضرورت ہے ایک طرف سے عمران خان کو دوسری طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو بنتی تو ہے بات پاکستان کے لئے بنتی ہے نہیں اسٹیبلشمنٹ کو قائل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ اپنی پریس کانپنس منہوں نے واضح کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو آپ اس میں مذاکرات کرنے چاہیے سیاسی جماعتیں آپ اس میں مذاکرات کر کے مسائل کو حل کریں یہ اچھا لگتا ہے ہمارا بات کرنا جو ہے اس کا کوئی جوہنا وہ جواز نہیں ہے تو اس کے پاس پھر اور ان کو قائل کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو لیکن کبھی ڈیالا کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے ہم دیکھ لیں اللہ کرے آپ لوگ کو اور پھر آگے سے جو جواب آئے گا پھر اس سب کو ایاں ہوگا دیکھیں نا یہ تو کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ وہاں جائیں تو کوئی اچھا جوابیں لیں تیاری ہو یعنی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ گالیاں کھا کے آپ نہیں نہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں نہیں ران صاحب کیا گالیاں کی تو آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ خود آپ یہاں کہہ چکے ہیں کہ ہر پروگرام میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ ملک میں ایک سیاسی طور پر ایک استقام کی ضرورت ہے بلکہ یا ایک بڑا ایک معاملہ سیریز ہے ایک گریڈ لوک ہے ڈیڈ لوک گریڈ لوک ہے تو اس کو تو ختم کرنا ہے نا لیکن اس کی وجہ ایک ہی ہے آج سے دو سال پہلے بھی وہی تھی تین سال پہلے بھی وہی تھی دو ہزار چودہ میں بھی وہی تھی دو ہزار چوبیس میں بھی وہی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ کا جو ہے وہ اس کے اوپر بھی کام ہونا چاہیئے نا ان کے اوپر تو جتنی تنقید ہمارے اوپر ہوتی ہے ان کو کوئی نہیں کہتا نہیں کہتے ہیں جو وہ جیل میں بیٹھے ہیں اگر آپ لوگ جیل میں بیٹھے ہوتے تو ہم پھر اور وہی بات اور کرتے ہیں تو کتنا ان کو اس بات پہ کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا میں پلٹکل پارٹی سے بات نہیں کرتا کتنا کنڈین کیا